شہو رمضان اللذی انزل فی الکوکات مدرلن ناس وزینات من الہداء والفوقات الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام والا رسول اللہ نورا آج کل ایک بڑا ایشو چل رہا ہے ماسک کے حوالے سے کچھ ساتھی اس پر بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ ماسک لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سنن نبی دعوت کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے موں ڈام کے نماز پڑھنے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ماسک لگاتے کیوں ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز سے اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے میں ماسک اس لئے لگاتا ہوں اس سے کوئی اور افیکٹیو نہ ہو کسی اور کو مسئلہ نہ بنے اگر میرے اندر کوئی مسئلہ بیماری ہے تو کسی اور تک نہ مہنچے کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے لگانے سے کسی کی بیماری آپ تک پہنچنے میں کم اثر انداز ہوتی ہے اور اگر اس نے بھی لگایا ہے آپ نے بھی لگایا ہے تو بہت یعنی کہ آپ کی بچت رہتی ہے دوسرا یہ کہ اس سے کسی کی بیماری ہمارے اندر نہ آئے تو مقصد یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے تو یہاں پر ہم اس حدیث کا دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بیان کی جاتی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر جو ہے کلام کیا گیا ہے حسن بن زفوان نامی راوی پر کلام کیا گیا ہے جس کو مدلس کہا گیا ہے تو اس طرح بعض نے اس کو حسن کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے دوسری طرف ہم دیکھیں کہ قرآن نے اس بارے میں کیا کہا ہے یہ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے نا جس کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی نہیں یہ ضعیف ہے حدیث لیکن پھر بھی اگر اس کو مان لیا جائے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے بارے میں حرام جو ہیں حرام کی ہیں ان میں خون فنزیر کاغوٹ غیر اللہ کے نام پر کھانا فرمایا یہ حرام ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں حرام ہے حرام کر کے اس کے بعد فرمایا فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَالَا آدٍ فَلَا اسْمَعَنِن اگر کوئی بندہ آدی نہ ہو مشکل میں اس کو یہ کھانا پڑ جائے کوئی مجبوری کے تحت اس کو اگر یہ کھانا پڑ جائے تو اس پر کوئی گناہ اب قرآن نے اتنی بڑی چیزوں حرام چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی کہاں پر مجبوری کے تحت تو یہاں پر تو ہم بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھلائی کیسے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی بچ جائے اور اغلا بھی بچ جائے دوسرا گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہوتی نماز لیکن بارش ہوئی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ بارش نہیں ہے حضور نے فرمایا معظم کو کہا کہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیلوی حال نماز گھروں میں پڑھ لو نماز گھروں میں پڑھ لو کیوں فرمایا آسانی کے لیے مشکل سے بچ جائے تو جب کوئی عزر آ جائے جب کوئی عزر آ جائے مجبوری آ جائے تو اس میں کوئی رستہ اگر نکلتا ہو شریعت نے اس میں سے منع نہیں فرمایا پھر اسی طرح نماز کا طریقہ کیا ہے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے پھر رکو جانا ہے پھر سجدے جانا ہے سارا طریقہ ہم جانتے ہیں لیکن اگر کوئی بیماری آ گئی تو بیٹھ کے پڑھ لو اگر اتنے بیمارہ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو اتنے بیمارہ کے لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں کے ساتھ پڑھ لو چھوڑنا نہیں ہے تو پتہ چلا کہ مجبوری میں اسلام رستہ دکھاتا ہے اسلام سختی نہیں کرتا کہ نہیں بھی آپ ایسے نہیں کرنا سخت رستہ دکھاتا ہے اسی لئے علماء نے احرام پر بھی احرام ایسا ہے کہ دو کپڑوں کے علاوہ آپ اوپر کچھ نہیں اڑھ سکتے نہ آپ سر پر ٹوپی لے سکتے ہیں نہ آپ کوئی اور شوز بند شوز نہیں پہن سکتے یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو اتار رہی ہوں گی جب آپ احرام میں ہوں گی اب یہ موقع آیا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے حکم دیا کہ مجبوری کی حالت میں اب مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ماسک وہاں پر وہ علامہ نے فتوہ دیا ہے کہ ماسک پہننے ہیں سب دیں کیا اس کا مقصد دوسرا بیماری سے بچے آپ بیماری سے بچیں اس لیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور بعض لوگ کرتے ہیں ہمارا اللہ پر توقع ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توقع ایسا ہی نہ کر دو بغیر کچھ کیے توقع جی میرا اللہ پر توقع ہے اونٹ کو فرمایا اونٹ کی مثال دے کر سننا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر میرا اللہ پر توقع ہے کہیں نہیں جائے گا فرمایا اس کا گھٹنا باندھو اپنی کوشش احتیاط پوری کرو پھر اس کے بعد اللہ کے توقع کرو پھر اللہ پر توقع کرنا ہمیں سکھایا یہی گیا ہے کہ پہلے اپنا جو ہے وہ حفاظتی بند باندھو حفاظتی طریقہ کار جو بھی ہے کام کرو پھر اس کے بعد اللہ پر توقع کرو تو جو اللہ پر توقع کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لئے معاملات آسان کر دیتے ہیں اس لیے یہ آپ اس چیز کو کوئی قباحت نہیں ہے نماز کا پڑھنا ماسک لگا کر اس پر علماء کے فتوے موجود ہیں کہ اس میں کوئی حج والی بات نہیں ہے تو اس لیے ماسک لگا کر نماز پڑھیں تاکہ ہم خود بھی وہ بہا سے بچ سکیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بچا سکیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وعبا سے نجات دے آمین